محیق مصرح صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی بیسے سیلیکشن میں کیونکہ پنجاب سے تو تقیبہ فارغ ہوگی خیبر پاکستان سے بلوجستان سے اب سندھ کے اندر کوئی امید ہے ان کے لیے دیکھیں سندھ کے اوپر انہوں نے کافی عرصے سے پندرہ سال سے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ہے اور ہر دفعہ انہوں نے اپنی نشستوں میں اضافہ کیا ہے وہاں پر اب آنے والے الیکشنز کے اندر جو انکمبنسی فیکٹر ہے وہ ان کو کس حد تک ہٹ کرتا ہے کیونکہ پندرہ سال کی حکومت کا ایک بوجھ بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنٹ اپشن موجود نہیں ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی پھر بھی اپنی جو مخصوص جہاں پر اپنی گرفت رکھتی ہے وہاں سے کامیاب ہو کر ہی آئے گی علمیہ یہ ہے چوہی صاحب کے جو ہم بات بریک میں جانے سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ نئی پولیٹیکل پارٹیز کی گنجائش تو موجود ہے لیکن اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کی بگننگ جو ہیں بہت میں احترام کے ساتھ اور without meaning any disrespect to جو پارٹیز ابھی آئی ہیں استحقام اور پارلیمنٹیرین کہ اگر اس طرح کی اپتدا ہونی ہے تو وہ بھی نہیں چل پائیں گی ٹھیک ہے آرگینک چیزیں ہونی چاہیے ہم سیاستدان ہیں ہم سیاست کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس وقت ساری پارٹی اسٹیبیشمنٹ پارٹیز جی یا سب اور اور پھر اپنی جو گفتگو کرتے رہے اس ساری کی نفیب اور اب صورتحال ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں چاہی صاحب کے ملک بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے ہمارے ادارے چاہے وہ نظام انصاف ہو سید کا نظام ہو آپ کا تعلیم کا نظام ہو آپ کی پارلیمان ہو سیسٹم تو ڈیفالٹ کر چکا ہے سیاست ڈیفالٹ کر چکی ہے اب اگر ہم نے یہاں سے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پرو اسٹیبیشمنٹ اور انٹی اسٹیبیشمنٹ اس بحث سے بھی باہر نکلنا ہوگا ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم سب اپنی اپنی ڈومینز تک محدود رہیں پارلیمان کو اپنا کام کرنے دیں سپریم کورٹ اپنا کام کریں ملک ٹھیک کرنے کے پیچھے نہ لگ جائے آپ کا کام ملک ٹھیک کرنا نہیں ہے آپ کا کام صرف انصاف کرنا ہے اور اسی طرح یہ جب تک ہم آگینکلی چیزیں نہیں ہوں گی اور اگر سیاستدان وہیں دیکھتے رہے تو اس کے نتیجے میں پھر کبھی کوئی چیز بہتر نہیں اچھا یہ فرمائے گا باڑا صاحب کہ واقعی یہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کا کیس ہے ان کے گلے پڑ جائے گا اور عمر کیا دن کو ہو جائے گی کیونکہ امکان یہی پھر یہ عدت میں نکال جو ہے وہ اس کو پہاں مجھے جار جاری صاحب دیکھیں میں صرف آپ کو سائفر کا جواب دے سکوں گا کہ سائفر کے اوپر تو وہ کیس بہت آگے پہنچ گیا ہے تو پانچ گواہ آج بہت کے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو وہ تو اس میں کوئی پانچ گواہ رہے ہیں تو پانچ گواہ انکال جائے گا اس میں سے کوئی موجزہ اوجدہ لگ بہت ہے دنیاوی طور پر تو کوئی وہ اوپر انٹ شٹ کیس ہے جہاں تک آپ نے نکاح کی بات کی ہے تو دیکھیں یہ ان کا ذاتی فیل ہے اور بہت ساری چیزیں اس ملک کے اندر اس صفحہ بھی بہت کچھ اس ملک اندر ہو رہا ہے تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے اس ملک کے اندر تو میں اس اس سائٹ سے تو پریز کروں گا آہ کیسری چیز یہ کہ آہ وقت خان صاحب خان صاحب کو خان صاحب کو ن Judas اگر پارٹی کا ٹکٹ لینے والا کون ہو گا سوال ہے نشان ہوگا میرے خیال ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا اگر وہ وہ ہوگا تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا لینے والا آج کوئی تکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ٹکٹ لینے والا ہوگا تو سائن کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ بھوار ہے proszę ڈی آئی ایس آپ آپ پہ لگا دیں تو آپ کا ڈیو پہ نہیں آئیں گے ان پہ لگا دیں گے پھر ضرورت کے وقت آپ کو ہٹا دیا جائے گا رب سے بٹا گے واپس کر دیا چل آجو تو یہ اس ملک کا انفورچنٹ پارٹ ہے اور یہ تماشا کھیل تماشا ہم پیسٹ سال ستر سال سے دیکھ رہے ہیں آگے بھی دیکھیں گے جو مستو صاحب بات کر رہے ہیں خان صاحب ویسے ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے نہیں کیونکہ اپشن یہ بھی تھا اور آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں دیکھیں ابھی تک تو کوئی ڈیل ہے نہیں آویلیبل جس پر ڈیل آئیگی اگر آئیگی مفروضہ پر ہم بات کر رہے ہیں تو پھر جب ڈیل آتی ہے تو پھر اس کی آویل کرنے کے راستے بھی آیا تھے اور ہم نے تو جالی 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 ریپورٹز بنا کے ہماری گورنمنٹ نے میری صاحب کا گورنمنٹ نے پی ٹی آئی نے میہا صاحب کو بھار بھی آتا ہے اور آپ کو یاد ہے کورٹس نے پچاس روپے کے سٹیمپ پیپر ہے کہا تھا بتاؤ زندگی موت کا فیصلہ بتاؤ گا تو اللہم یہ بتا سکتا ہے اور ہم دردی دکھائی تھی اور پھر بھیج دیا ویسے خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ میانواز شریف کو باہر نکال دیا تھا ہم دو سوہ وزید تھے ہم نے شور بچایا تھا چیخے تھے ریکارڈ کا ایسا ٹی وی اخباروں کی آپ سے خواہ چھو دی تھا میں دو بندے تھے تو خان صاحب چاہتے تھے کہ بس ان کو فارق کیا جب بار کنوینز کر دیا تھا میں آپ کو کنوینز کروں گا اپنی باتوں سے آپ کی توسطح سے عوام کو یہ اپنی باتوں نے کنوینز کر رہا ہے اپنی پارٹیکل کنوینز کر رہا ہے میں اپنا موقف دے رہا ہوں ہم سب کنوینز کر رہے ہیں تو ایک آدمی جب ٹیم ہوتی ہے شیطانوں کی جنوں کی بھوتوں کی موکلوں کی خاص کی ساپ کی گڑر کے کیڑوں کی کیڑوں کی تو وہ ٹیم کا ایسا بن جاتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں سارے ایک طرف لے آتے ہیں اب بجائے نا موقع بھی آجائے جن بچا کے بھی رہے کیوں نہیں جلسہ جلوس ہو رہا پچاس لاکھ آدمی باہر میں نکل رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر سب کی بورڈ پر لگے باہر نکلے کیوں نہیں نکل رہے ٹھیک ہے کیوں نہیں کیسے ریویس ہو رہے وہ گوشتہ آئین پی سب لوگوں نے ریمانی ملا کے خان صاحب کو کنوینز کر لیا کہ جانا 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 کہ آپ نے ان کے کہنوں پر گئی تھی گولی بھی آپ کی پیشات کے نشان بھی آپ کے بندوق بھی آپ نے چلائی لگی بھی تیسوں کو اچھا یہ فرمایے یہ جنرل فیض امیز صاحب نے بیسے ساری ڈیل کی تھی اور عمران خان صاحب راضی کیا تھا دیکھیں چھوڑی صاحب آپ نا جو خاص اور سام بام تو کیوری ویڈیو تو چلے گئے ہیں جو خاص ہے اس کا وہ بنتگی انجاب کے بہت قریب ہے کون تو وہ خاص کا نام تب لیں گے ابھی لیں گے تو مزہ نہیں ختم ہو جائے دو ہے ایک اور بھی ہے لیکن وقت قریب ہے انشاءاللہ کریں گے وقت قریب ہے کیا مطلب ہے وقت قریب ہے سر منطقی انجام پر سب نے پہنچنا ہے چیف جسٹس صاحب وہ تو ریائر ہو چکے ہیں ہم نے نہیں نہیں سر ریٹائر ریٹائر کوئی چیز نہیں ہوتی سر جب آپ قبر میں نہ جائیں تو آپ کا اتصاب ہو سکتا ہے یہاں تو قبر کے بعد بھی اتصاب ہوتا رہے لوگوں کا تو ایسا نہیں ہے اتنی سانی بھیڑچال اتنی نہیں ہے ملکہ سائفر کیس میں آپ کو بتا ہے کہ عمراء خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جنرل باجوا صاحب کو بھلوا کے ان کو بھی کٹارے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ سائفر آپ نے چوری تو نہیں کیا وہ بار بار ان کے وقیل کوشش جنرل باجوا صاحب کو اگر میں سب کو بہت زبردست مانتا تو رم خان پی ٹی آئے نون لیگ پیپلز پاری صاحب کو جب اقتدار بے کرسیے بیٹھے تھے اور جب لیڈ لیڈ کے اکسٹینشنیں دے رہے تھے ان کو ٹھیک ہے اس وقت بولتا تو دم بات میں دم تھا اب جب آپ شیٹس اتر گئے اب آپ کر رہے تو مزہ نہیں ہے نا بجھرتی ہے کہ آپ نے ان سے فیور بھی لیے اور آپ مواریاں بھی دے رہی ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے ویسے دوبارہ سوال آپ سے کہ جنرل فیضہ میری صاحب تھے انوالو میانوازشی کو بار بھولنے ہیں دیکھیں صرف میں آپ سے یہ کہہ ستا ہوں کہ اس اس تباہی کے اندر دو خاص کا بڑا رول ہے جمہوریت سے لے کر اداروں سے لے کر پاکستان کے لے کر اس کی سالمیت سے لے کر اور آج تک جو ہم بھگت رہیں اس سب میں دو خاص ہیں اور خاص کا نام بھی لیں گے دول لیں گے لکھے بھی آئیں ہم جگہ پر جہاں ضرورت پڑی گی اور جب وقت قریب آجا گا انشاءاللہ سزا سب چیز کوئی کے بات ہوگی خوفر صاحب یہ فرمائے کہ سر یہ آپ کو میانوازشی صاحب اب چوتھ ہی مرک پر پرائیم ایسٹر بنتے ہو نظر آ رہے ہیں جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے اس راستے کے نتیجے میں اگر وہ وزیراعظم بنتے ہیں تو وہ اپنی سیاست کی نفی کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک بیانیاں رکھا ان کی حق سوچ تھی اور اس کو انہوں نے مکمل یوٹن لے لیا ہون کا بھول ہے نا اور آپ کی پارٹی بنانے ہیں ان کو بھولیں نہیں میں جس طریقے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں اسی طریقے سے ہی کرنا نہیں انہوں نے شاید نہیں بنا نہیں ان کو تو بنانے نہیں میں سب ہی ہے اس کا اس کا کا سیاسی نقصان تو ان کو ہوا ہے چاہی صاحب اس سیاسی نقصان کا جلسہ تو انہوں نے لاہور کے اندر زونت کو لگا گیا پھر اس اقتدار میں آپ کے پاس گنجائش کتنی ہوگی مانگتا ہوں گے کہ اقتدار سے کبھی یہ ملک چلا ہے دیکھیں ہمیں سارے تجربات تو کر کے دیکھ لیے ڈریک ڈکٹیٹرشپس دیکھ لی ہائیبرٹ نظام دیکھ لی اور ہائیبرٹ نظام کی اگر نہیں ایک اختراح ہمارے سامنے میاں نواز شریف کے وزارت عظمہ کی صورت میں موجود ہونی ہے تو ملک نہیں چلے گا جو ایشیوز جو درپیش ہیں چیلنجز ہمیں لوگوں کو بھی سچ بتانا پڑے گا کہ اب کہانی ملک کو ٹھیک کرنے کی کوئی سال دو سال کی چوئی صاحب نہیں رہ گئی اب آپ کو منمم ٹین یئرز کی آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک کے اندر چاہیے آپ کو ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے آپ کو وہ تمام بڑے فیصلے آپ کرنے پڑیں گے جو فیصلے آپ پچھلے تین چار دہائیوں میں نہیں کیا آپ نے آپ نے پولیٹیکل کمپلشنز ہوں آپ نے پیوٹیزیشنز نہیں کی کہ ہمارے ووٹ خراب ہو جائیں گے آج پی آئی اے کا حال دیکھ لیں آج سٹیل میلز کا حال دیکھ لیں آج ریلویز کا حال آپ دیکھ لیں اپریل تک ہمیں ایک چھبیس بلین ڈالر ہم نے دیا جی اور پھر جون میں پھر ہم نے چھبیس بلین ڈالر دیا تو ہم نے ملک کو اتنی اتنی اپنی نالائکی کی وجہ سے محنت کر کے جہاں تک پہنچایا ہے اب اس کو واپس لانے کے لیے ہمیں ساروں کو بڑی مشکل کانورسیشنز بھی کرنی پڑی ہیں ایک سوال ہے ہمیں صرف اجازت نے آخری جملہ کہنے کی اس مشکل کانورسیشن میں تمام لوگوں کو تمام اداروں کو اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کازی فائزیسہ صاحب نے اچھی ابتدا کی ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس ملک میں کہ اسٹیبیشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے ان کی بھی بہت بڑی غلطی ہیں یہاں تک پہنچانے میں لیکن وہیں کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں جب ریٹائر غلطی ہیں تو ان کا پھر کیا پھر جا سکتا ہے اب دیکھنا انسٹیوشنل اپروچ ہے چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن نظام تو وہی رہتا ہے خان صاحب کے دور سے لے کر آج تک چھتر سالوں میں اگر اس ملک میں نظام نہیں بدلا چہرے تو بدلتے رہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یار کہ چو سٹھ فیصد پاکستان پینتیس سال سے کم عمر لوگوں کا ہے کتنی ہی جنریشنز ہم ضائع کر بیٹھے ہیں اب خدا کا واصلہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے چلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے اور ہمیں اردار تک محدود ہونا پڑے